ہیلو گائیز آج ہم بہت ہی سندھ سوٹ کی کٹنگ کریں گے یہ بہت ہی آج کل ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس کے ساتھ کے دپٹے ہوتے ہیں میں نے پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یہ دپٹہ ہے اس طرح کے دپٹے بہت چل رہے ہیں آج کل اور مجھے لگا کہ یہ دپٹہ ہی ہے لیکن یہ شرٹ کا کپڑا تھا اور اس کا دپٹہ بھی سیم بیسا ہی ہے جیسے اس کے سیڈ پر باجو کا الگ سے ڈیزائن بنا ہوئے دپٹہ سیم سیم ڈیزائن کا پورا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شیشے کے چھوٹے چھوٹے میرر لگے ہوتے ہیں اور بہت ہی سندھر ڈیزائن ہے موتی اور میرر کا ورک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بہت ہی سندھر ہے سوڑ تو یہ کپڑا جورجہٹ کا ہے اس کے نیچے لائننگ لگے گی اور اس کے لائننگ کے اوپر ڈرافٹ بنے گا ہمارا پلیٹ کا اور فٹنگ کا اس کے کٹنگ کے راستے میں جو بھی شیشے شوشے آئے وہ میج کو نکالنے پڑے کیونکہ کینچی شیشیوں کے اوپر تو نہیں چلے گی اس لئے مجھے شیشے نکالنے پڑے جو جو راستے میں آئے اور پہلے تو سٹون بہت پریشان کرتے تھے اب تو کانچ کے شیشے لگانے لگے ہیں سوٹوں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن چلو جو فیشن چل رہا ہے وہ تو سلائی کرنا ہی پڑے گا اب میں نے فرنٹ کا پلہ کٹ کر لیا ہے اور اس کے بیک سیڈ کے کپڑے کو میں فولڈ کر لوں گے اور سیڈ پر سلیو کے لیے ڈیزائن دیا ہوا ہے انہوں نے کل میں نے اس کے ساتھ کا امریلا پلازو سٹیچ کیا تھا کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو ڈالی ہے میں نے اگر آپ نہیں دیکھی تو پلیز ضرور جا کر دیکھنا اس کے ساتھ امریلا پلازو سٹیچنگ کیا ہے میں نے اور شلٹ کا پیس بہت ہی سندر ہے اور اس کا دپٹہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے سوٹ کی میں نے پوری سٹیچنگ کی ویڈیو نہیں ڈالی اس کے سلیو پر ہارٹ شیپ کے ڈیزائن بنایا تھا میں نے وہ ہی ڈالا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس لیے پوری ویڈیو سوٹ کی نہیں ڈالی اور ہارٹ کی ویڈیو ڈالی ہے جو ہارٹ بنائے تھے ان کے شولڈر پر اس کی ویڈیو ڈالی ہے میں نے اور اب میں نے بیک سیڈ کے اوپر فرنٹ کا پلہ فورڈ کر کے رہ دیا ہے بلکل سیم سیم ویسے ہی کٹ کرنا ہے جس طرح سے ہمارا فرنٹ کا پلہ تھا اور اس کے پھر بعد میں ہم اسطر لگائیں گے لائننگ کا کپڑا لگائیں گے اس کے نیچے کیونکہ یہ جور جات ہے ان کو تو نہیں پتا تھا میں نے کہا کہ لائننگ لگوالو تو اچھا رہے گا نہیں تو کپڑا اتنا زیادہ چلتا نہیں اتنے مہنگے سوٹ ہوتے ہیں بارہ پندرہ سو کا تھا شاید تو پھر لائننگ لگا لو تو تھوڑا چل جاتا ہے اگر بینہ لائننگ کے تو ایسے ہی اڑا فرتا ہے اور اب میں نے اس کو فورڈ کر کے بیک سیڈ کے پلے کو سیڈ پر کر دیا ہے اور فرنٹ کے پلے کو موڈے کی آگے والی طرف آگے کی طرف جو کٹ ہوتی ہے وہ ڈال دی ہے اور اوپر سے ترچھی کٹ میں نے جب کٹ کر رہی تھی تب ہی ڈال دی تھی اب سلیپ کا حساب لگا لیں گے ہم دونوں یہ دیکھو ڈیزائن پورا بنا ہوتا ہے یہ سلیپ کا کپڑا ہے یہ آگے کا یہ پیچھے کا آگے کے پلے پر شیشے لگے ہوئے تھے کانسکے اور موٹی لگے ہوئے تھے بیک سیڈ کا پلہ تھوڑا پلین تھا اور باجو پر یہ پورڈر ہے دونوں میں نے الگ کر لی ہے باجو اور باجو کی چڑائی ہمیشہ کم ہو جاتی ہے لمبائی تو پوری ہی ہوتی ہے جتنی ہماری لمبائی ہے اتنا میں نے کٹ کر کے رکھ لینا ہے اور ایک سیڈ پر جوڑ پڑے گا کنی والی سائیڈ پر ہم جوڑ لگا دیں گے اور میں نے یہ پیچھے کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے ساڑھے چار یا پانچ انچ کا جوڑ پڑنا تھا اور جس سیڈ سے میں نے ناپ ناپ کر ایسے ہی پڑ دیا یہ جوڑ جات کا کپڑا جو ہے بہت آسانی سے پھٹ جاتا ہے کنی کی سائیڈ سے دوسری آڈی سائیڈ پر نہیں پھٹا کرنی والی سائیڈ جو ہوتی ہے وہاں سے پھٹ جاتا ہے اور اب میں نے اس کو ساتھ میں جوڑ لگا کر اب ڈرافٹ بنا لینا ہے تین انچ کی موڑے کی گلائی ڈال لینی ہے اور جتنی ہماری موڑی ہے اس سے ڈیڑھ انچ ایک سٹا لے کر نشان لگا کر کٹ کر دینا ہے اور باجو بھی ہماری کٹ ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کرنا میری چینل کو بھی سسکرائب کریں